ممبائے سمیلز وہ بوہ چلے گئے ایک ایسی ہستی کے بچے کو اسلام علیکم جی ناظرین ٹی ٹائم میں خوش آمدید ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا جی ضرور رہنے دیں آپ برڈے کو آئے برڈے 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 ہیپی برڈے ہیپی برڈے ہیپی برڈے ہیپی برڈے ہیپی برڈے کیا ہیپی برڈے ہیپی برڈے ہیپی برڈے کیا ہیپی برڈے کیا ہیپی برڈے کیا ہیپی برڈے ہیپی برڈے کیا ہے 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 تو يوس رفیز如果 اچھا ہے رفیز حلو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو بات کینے یہ نہ کاٹو سارجی پلیز ہم کیک لاسکتے ہیں آپ کے لیے کیک کاٹنا ہے ہم نے دانش بھائی نے میں نے انگلی نے سب کیلگی آپ کی کیک آپ کی میں اس کے اوپر کینڈل لگا کے پھر دیکھے نہیں آت سو کیڑے کھانے چھ لگا چپا چپا چرخا چلے لانیا لانیا پھر دیکھے چپا 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 چرخا چلے آ کے چھے بے شمار چھے ایک سے کسی دے جا نہیں نہیں گانا گانا ہم بے وفا ہم بے خ پھر ہم باز پھر نہیں پھر نہ صکے توڑوں دیکھت جینہل Law ساڈی ہو ہوتا نو ، ہوتا تو دران رکھ "...الِمْ اَنَسِنُ فَع hated.. نحن گواب خود چاہئے لینے۔ ایکسا میک دھ popping، ٹھیک مری ثمсп پاکستان کی رکھرزaming... ایک پاکستان کی طرح ٹھیک ہی صال گرہ تو پ деньгиصورت س algum 일이 lorsquھا. ایسا ٹائب دا کوئی چیزی یارے کومی زی میری سال لکھی را ہے پولو نینی خور دائیڑا بار بار دین یہ آئے ایل پیب انا میکہتی ہو جو میکہتی لیرا دل نیلیے چھوڑ داؤ وای وای پر فیکٹ لکھی ساتھ جی ساتھ جی مچالا کی کبال کری جاتا ساٹھی زیل ترشناتی کار کی تو لپا صحیح دستی میرے ذریعے سارے چوڑنا مولی ہے میری ادھرو چوڑ لگ رہے ہیں میری اگو تو بھی اٹھال پڑ دیل ہے ساٹھی 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 باڈے تو یوں ساٹھی باڈے تو یوں ساٹھی باڈے تو یوں ساٹھی باڈے تو کیتر ساٹھی باڈے تو چوڑ Mater ساٹھی باڈے تو امسان نو چوڑے تو خود اہو ساٹھی باڈou شوڑے تو روک نہیں ایسے بانجڑی نا ایسے بیٹا ایسے بیہ کے نا ذرا روک نہیں آچھا دی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کئی بند ہیں کئی بند ہیں نا ہمیں موتبر بنگئے نا مطلب سارے بچے خوش ہو دن دے تو خوش ہو لیندے لیکن نہیں انہوں نے ہمیں اے یار اے اوہاں اصل چک کٹ رہی ہوندی ہے انہوں نے ساری خوشی خوشی دی ماں پینک کر دنی ہے ہمیں موتبر بنگئے بیٹا یہ زندگی جو ہوتی ہے نا یہ زندگی یہ چند گھڑیوں کا آپ کر رہے ہیں اصل میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جتنی زندگی اللہ دے وہ صحت والی دے اور یہ زندگی کم ہو رہی ہے اور یہ کوئی اس کا کوئی ایسا نہیں ہے یہ لوگوں نے ریت ریواج بنائے اگر ادھی ماں پڑھ کر دنی ہے چارا پر سندھ لگے کہ یہ کم نے ہو رہی ہے میں کہ فلاصفری چار دنیاں پڑھیں اچھا سنان جی میں کمنٹری کریں گا سنان جی میں کمنٹری کریں گا پہلے سال تو شروع ہوئی پہلے سال پہلے سال تو شروع ہوئی پہلے سال تو پچھے ہویا چلانا تھا اچھا سنان جی میں کمنٹری کریں گا میں کلے کلے بلا ما کا سنان جی جا میں نے کہنا تو سی کووری نا اینجی کر لو حقیقت بیان کرنا اچھا سنان جی میں بلا ما سا رہن ہوں بلایا لو جی ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو ملک پاکستان کی وہ عظیم حسطیق سے سات عارف کرانے چاہتا ہوں میں بیٹھا ہوا یار جنہوں بلانا ہودا کیا پاکستان کا بہت بڑا نام جنہوں نے حال ہی میں بہت بڑی اچیومنٹس کی بہت بڑا نگاڑ اوی یار ٹھہر جاتے ہیں انہوں نہیں جاج لیڈی ناظرین سب سے پہلے میں امجد کو کہوں گا کہ چاہت تھوڑی جمینوں بھی دے دیں اس کے بعد میں اس کے بعد ایک رفی صاحب نے بندہ میں ایک شو سنیا باہر تھے ملک نا اوہ رفی صاحب نے بلا رہا ہوں دنیا گرے خوالے گانے ہوں اس کے بعد ہندوستانی فلم کا وہ گانا جس نے اپنے دور میں بہت شہرت کمائی فلم ہے بیجو بابرا اور گانے کے بول ہے اوہ دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے تشریف لاتے ہیں محمد رفی صاحب اوہ دنیا کے رکھوالے چلو ایک ادازی گانا مکڑا نا انہیں نالی میں کسی اور سا گانا کرے کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں میں زندہ ہوں پر زندگی سے خفا ہوں ٹھیک ہے اوہ خفا ہوں خفا ہوں خفا ہوں کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں کسی سے خفا ہوں کسی سے خفا ہوں اداس مت ہوئیے ٹھیک ہے نا ایک بھج رہے تھا نا اگلا گانا بنا کے گیت مالا کے چوٹی کے پائیدان پر آوازیں ہیں کمار شانور اور بولے میرا کنگنا تے میں بھی نجدانی نہیں یادی یار وہ بھی گانوں کا اچھا ناظرین رمضان ہے ماف کرتے ہیں بڑے ہیں کوئی بات نہیں تھی اچھا اے بھی کی گل لہا کہ کیمرہ تے بیگ نہیں گونے شو مکڑا تے اندر گئی جنے یہ بھی منافقہ تھا ٹیٹھا پان وہ بھی ساڑی فیملی ہے سا جی تسی انہوں نے تعرف کرا ایک بندہ نہیں میں نے دور یاد آگیا مار کٹاری مر جاؤں میں تو یار بھی نجی نہیں پاؤں میں نے پیار تم ہی سے کیا ہے میں نے دل بھی تم ہی کو دیا ہے اب جائے جو جائے میں دنیا سے اپنا دروں کو دیس پھرا کتنا حسین چہرہ کتنی پیاریا ایسی ایٹی نائنٹیز دی نائنٹیز دوسری میرا فیوریٹ نہیں گیا ساتو جائنی میں تیرے میں ساتھ خود آیا تھوڑا تھوڑا لیٹا تھوڑا نگی دا سات سموندر میرا بھی بھائی بھائی سات سموندر پا ایک تھوڑا گستو پی گوری ہے کلائیاں تلا دے مجھے ہری ہری چھوڑیاں نہیں ساتھ اے تیل تھا جی گوری ہے کلائیاں تلا دے مجھے ہری ہری چھوڑیاں اپنا بنا لے مجھے بال مانگ آگو عزیز گوری ہو کلائی جائے کالی ہو کلائی جب چھوڑی پہنائی پس جائے ہری ہری چھوڑی ہری ہری تجھے بیمہ کی نہ کھیتی سک جائے گوری ہے کلائیاں تلا دے مجھے ہری ہری لڑیاں ہرنا ایسرا نا سی ایک میتا مجھے فلم آئی مگرمہ چکی فردے ساری فلم چھوڑی اترہ سیاں پا کے دے کسی اوکیڑی فلم سی او تیلر جی بی باب دے مجھے سیاں پایی گا چکی فیر رہے نے چکی چلو کوئی بلاو ساری سب سے پہلے ایک منٹ پایی بیچکو اپا شوگل میں جدو بول دا ہوں تو بیچکو گانا گانا کرلے 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 بلاو لگا میں کی مطلب او بما اہلو او او سب سے پہلے میں رہا ہوتا براوانگا لیجیے سب سے پہلے سجاد جانی اوفیشل کا سب سے پاپولر اور من پسند پروگرام ٹی ٹائم کے ایڈیٹر جناب شیراز پورا کی نام شیراز 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 باس سے نائی شیراز تشریف لاتے ہیں آپ کی مقصود تاریوں میں آپ کی ٹامی ٹامی تاریوں میں جناب محترم شیراز بھائی تاریا سوڑا تے پوچھے ہری ہری سوڑیا اپنا بنانے مجھے پالما مجھے گھرم مجھے بار سوڑا تیسل اچھا جی اس کے بعد سجاد جنرلی اوفیچل کے اس ایڈیٹر کو میں مدھو بالا کروں گا جس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں خاص طور پر جو ہمارا مشاعرہ ہے اس کے ایڈیٹر اور جو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے کلر بہت اچھے ہیں یہ لائٹ بڑی اچھی ہے یہ وہ سارا کچھ وہ سارا میں نے اس کو کر کے دیا اس نے کیا اور آپ ایڈیٹنگ میں بہت اس کو ایک مطلب وہ ایڈیٹنگ کا استاد جوید ہے لیکن اتنا زیادہ منٹل نہیں ہے تھوڑا کام میں مطلب سوچ بوچ سے کام کرتا ہے لیکن زیادہ اوور دماغ نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے نا تو مطلب وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اسے کہوں کہ نوید اس کو تھوڑا سا نا اس شاڑ کو تھوڑا بڑھا دو تو وہ آگے سے نہیں کہتا پھر اگلا چھوٹا ہو جانا ہوں اگر میں اس کو کہوں کہ یار اگلا چھوٹا ہو جائے کوئی بات نہیں تم اس کو بڑھا دو نہیں نہیں ہے پھر اگلا چھوٹا ہے نا پھر تو کہنا اگلا چھوٹا کر دیتا پیشنا میں مطلب تھا پھر اس کو میں کہوں اس کے تھوڑا سا کلر تیز کر دو ہوگا ہے یہ میں کلر تیز کرتا نہ دے اے جڑانا بات چکاٹ لگنا دو گھنٹے کے بعد میں اپنے سر میں اپنی تھپڑ مارتا ہوا کمرے سے بارا جاؤں اور میں اسے کہوں کہ جدا تیری مرضی نچا بے لیا بنا بے لیا وہ ایسا نہیں ہے وہ بات مان لیتا ہے جناب پورا نہ کی محمد نوید اگے نوید اڈیٹر چشتی ہاں 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 دیکھا میں کدھا پڑے ہیں محمد نوید اکتر محمد اکتر کے توڑا گیا جنجوہ نوید جنجوہ ناظرین جناب محمد نوید صاحب کو بات چشم سوڑے ہیں اوٹ کو دیکھا میں محمد نوید صاحب کو اکتر ہے کہ امید نوید صاحب کو آگیا ہے پہلے ہیں کہ محمد نوید صاحب ہیں محمد نوید صاحب آگیا ہے صاحب جہ میں ایک اکتر نہ بتناب بلا میں بلا کروں گا اپنی او ہے جڑی تو سیئی نہیں بلاو تھا میں بے کی بلا دہ سیئی میں بے خیم ویا ویہ دل ہے جناب آگیا جناب آگیا گرب روپور پہ پنجاب جناب داردی ترتی دا کیا جانت کا سمچ اللہ کریں گے اب جس شخصیت کی باری ہے جناب اس کا نام سنتے ہی موہ میں پانی آتا ہے اور جس کا نام کھٹے آلو جی کی دنیا میں بہت مشہور ہے عورتیں بہت شوک سے اس کا نام پیتی ہیں کھاتی ہیں کھولتی ہے اور اکثر ریڈی والی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیش آنو بہارے کا شربت ہے اب بھی نام نہیں لینا نام باب میں کرائیں گی جناب چھوٹا درشن بڑا نام کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوڑتی نہیں جا بہتر ہے یہی کہ تم یہی رہو ہمارے ساتھ جانے سے کیا ملے گا دنیا ہے یہ منچلی ہمیں بھی آسودہ رہنے دو یہ ہے زندگی اس زندگی کے ملے دنیا میں کام نہ ہوں گے افسوس تم نہ ہوگے دنیا ہے موقع دریا یہ بڑی شخصیت کو بڑے لیول پہ لا کے بلانا چاہیے دنیا ہے موجہ دریا قطرے کی زندگی کیا دنیا ہے موجہ دریا قطرے کی زندگی کیا میرا موڈ بنے مل نوٹ وخا دنیا ہے موجہ دریہ قطرے کی زندگی کیا میں نے نوٹ و ہا میرا بھوڑ بنے چھوٹے بچے تاریخ کیون کے ہر موڑ پر مل جائیں گے ہم سبر جو دور تک ساتھے ہے اسی پہ ہماری نظر دھونڈے اسی کو نظر ٹھیک ہے تجھے کیا سناوں میں دل ربا ترے سامنے میرا حال ہے تریک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ہے کون آئے جن کو بنانے جا رہا ہوں ان کی اشار میں چند شیر کہوں گا ان کی اشار میں چند شیر کہوں گا آتے ہیں تو گل کھلتے ہیں وہاں ہوا اے نہ کرے گر پتا ہے اتنا کسے نو پوچھلی باویں پتا کہ صحیح نہیں تکا نہیں ہوں دی عجی نو مار جی پوچھلی کھلتے ہیں کتے ہوں نکا 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 چونچونی کری جائی جا اتنا کنٹینیوٹی ٹوٹے جاندی ہے دور فٹے مو تیرا ڈوب کے مار جائے میں نو پتا سی تو ایدی سیڈی لیڈی چلو جی گلے لالا زخم محفر واہ واہ گلے لالا زخم محفر آتشان فلب دی آمد نور واہ واہ کیفتشائیں امتیاز عالم امتیاز محفل بشندہ سیڑیاں جناب دعوت دیتے ہیں ایک ایسی ہستی کہ بچے کو اللہ اللہ اے اس کے والد بھی ہستی تھی جس باپ دا پتروں باپ بہت بڑی ہستی سی پتہ کہ تُسے ناظرین انہوں نے انہوں نے ورگلایا نا کرو اداس کے اچھا ہے ہاں میں نے اسایا دے لیا میں اسے ٹیم کور کر لیا نا ہاں اسی کا بچہ کھاتا تھا کچڈی پیتا تھا ڈیزل ہاں ہاں تکانڈ سیلی کے ہی ساگی نا اے جمالو ہاں ہاں ناظرین دلو مانا لئی تاری بانگئی دل جاننیاں ہاں اسلانیاں تُو نی بانیاں میرے ہانیاں ہاں کسے نو کوئی اتراز نہ بلا لگا کسے نو کوئی اتراز منو ہے جی منو تُو قسمہ نو کہا ہور کسے نو ہور کسے نو کوئی اتراز کیا اللہ یہ پہلا پوچھے آگے ہاں کیونکہ جتنی بڑی ہستی ہے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے بلانے پہ واقعی جی دیکھو یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو میں نے کتنی جلدی بلا لیا اس کا ایک نام ہے ہاں اس کا ایک نام بتاؤں گا وہ آئے گا سٹیج تھر تھر ناچنے لگے گا گندہ ہوگی ٹھہر جائے گا ہاں سجاج آنی اوفیشل کہ برطنوں کی صفائی گواہی دیتی ہے کہ وہ کیسا انسان دیکھیں مجھے گندگی نہیں جس بات اللے پاس سے ان دیکھی اچھا پور پاس سے تلے نہیں گل یہ نے میں گندگی اللے پاس سے تو رکھے اب تسی اب بردنا دی سپای ساتھ تو گئی بندہ ہے کاریاں نو بڑھننا دے کیڑا میں گندگی اللے پاس سے تو رہے اب میں نالے دے رہنا کیسے نالے دے رہنا تھوڑا سا ذرا ڈریک ہو گیا کیتو پروگرام نالے دے رہنا پچاس منٹ کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا پچاس اکوہ ون بوہ ون منٹ کا اللہ سے دعا ہے کہ اس سے پہلے پہلے وہ آ جائے کیونکہ تعریف میں الفاظ لائنیں کتابیں بہت زیادہ ہیں اور ٹائم بہت کم ہے ان کی سٹرگل کے بارے میں میں کچھ ایک ایسا انسان جس نے میرے دل کو درد دیا جس نے سب سے پہلے جب ماں کی آگوش میں آنکھ کھولی تو ماں نے ہاتھ سے آنکھیں مند کر کے کہا پوتھ پیودی گوشت کھولی کیونکہ چمک بہت زیادہ تھی اور ماں سے رہا نہیں گیا سہا نہیں گیا کہا نہیں گیا ماں نے آنکھوں میں آت کیوں رکھی کیونکہ در گئی ماں آنکھوں میں نور تھا اپنی علاقہ تھی اپنی علاقہ تھی لیکن اسے نہیں تھا اتبار کے اتنا میرے چوک کا اتبار ماں نے جولی میں رکھا وہ نس نے لگ رکھا تھے ماں نے کہا ہاں نہیں آگی نہیں نہیں یہ بڑا ریزنیبلا ماں نے اردو میں کہا جب اس نے نرس نے کہا یہ آپ کا بیٹا تو باپ نے بیٹا پکڑا باپ نے کہا ہوئے میرا سب سے پہلا یہ محبت ہوتی ہے کسی بچے کو کہنا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی والہانہ محبت والہانہ محبت ہوتی ہے موں سے نکل جاتا ہے میرا بغیارت آگ سے گندی نہ سلتا میرا چھوڑا انو انجکر کی پیو نے چکیا اسے انو بعد دھوم دھمیہ شروع ہو گیا گلیوں محلوں میں ہوئے ہوئے تو ماں پہ آگئی کوئی پچاس ساٹھ نوجوان مرد آگئے اور ہر کسی نے ہاتھ میں مٹھیائی پکڑی اور سب کو ہر کوئی کہی جا رہا ہے خاؤ جی میرے کرم انڈا ہوئے ہے کیا ہوا تیرا بادہ وہ قسم ہوئی رہا تھا سب نے کیوں ڈبا اٹھا ہے تم اپنے ڈبا کیوں اٹھا ہے چاچے بنے نا سب تو ماما نہ بن تو ناظرین دعوتے دعوتے نہیں آم آم نہیں خاص بیٹے آم نہیں آم اللہ چکر نہیں پھر جب وہ تھوڑے سے بانک پن میں گئے کہاں پہ بانک پن موکتے بالپن بانک پن میں ہوتا ہے نا آجا الہر عمر میں جب وہ پہنچے یار با با تو الہر فقیر کے ساتھ انہوں نے ان کی دعائیں لیں اس کے بعد نورانی چہرہ گلیوں میں پھر رہا تھا اور لوگوں نے گانا شروع کر دیا کہ تھو میری زندگی ہے تھو میری ہر خوشی ہے اچھا ان کے والدین نے آزم کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا یہاں پہ سرکشت نہیں ہے تو ماباپ نے سب سے مہلے ان کو کڑھائی کے کام پہ ڈالا کس کے کڑھائی کسی چیز کے کڑھائی ہاں وہ چھتی کڑھائی چھتیاں کڑھائیاں دے اس کے بعد وہاں سے کڑھائی کی تعلیم حاصل کی اور یونیورسٹری آف ہار سنگھار دکان پہ لگ گئے اس کے بعد انہوں نے پرائمری میوزک گروپ سے درمیانی تعلیم حاصل کی دادرہ گہربا سیکھا جب جوانی کو پہنچیں تو انہیں پتا چلا کہ میرے اندر ایک بہت شد آرٹسٹ ہے مجھے ایک روڈ شو میں ملے ایک روڈ شو میں ملے میں نے کہا کہ یہ بندہ چھا جائے گا دنیا میں اس کا نام ہوگا کیا بات ہے اس کے چرچے ہوں گے لوگ اپریشیٹ کریں گے اس کو تو تو کر میں نے اس کو اپنے سجاجنی ٹیم میں شامل کر لیا تو اس طرح سے سجاجنی ٹیم میں شامل ہے آئے 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 تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے یعنی کہ توسی بان لے آئے ہیں آج ان کو یہاں پہ بھولانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کیک کے کاٹنے کے بعد جتنے پورو چور نیچے دکھنے ہیں وہ انہوں نے صفائی کرنی بڑا کوئی آدمی ہے تو دل تھام کے بیٹھئیے چالیس منٹ کا پروگرام ہو گیا پچھے رہا گے دارسمنٹ آئے گا کے نہیں آئے گا اچھا انہوں کوئی شاہ پڑ پڑ کے نہ حاضر کر لو انہیں ادھا نہیں ہونا آئے ہو میری زندگی میں تم بخار بن کے میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے آٹسٹ تو دنیا میں بہت ہیں ایسے ایسے کومیڈین کہ رہ رابدانہ لیکن وہ سب سے الگ ہے چین کتاری ہے نسٹو نبود ہے نہیں نبود ہے ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا نیڑے آ آ آ ظالمہ وے میں مر گئی آ آ اس گالے پر ڈانس انہوں نے کیا تو محلے گلیاں ویران ہو گئے رو رو کے برا حال ہو گئے لوگوں کا ڈانس دیکھے ڈانس دیکھے اتنا کلاسیکل ایموشنل ڈانس کیا انہوں نے تو میرا خیال ہے وقت ضائع کرتے ہیں تھوڑا سا اور پھر ان کو بلاتے ہیں کرو کرو اور آپ سب کی پرزور فرمائش پر دعویٰ دیتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں اور دھول دھولک اور جو بھی بجانے والے انسٹرومنٹس ہیں ان کی تھاپ میں جناب کا بہت نام ہے دنیا میں واہ واہ زیرو پوائنٹ تو بجیے گی مہدن بلاا لے اونی لگا نمبر تو رہ گیا لا ہوئی آزر اونی لگا تھی واہ واہ بلا لے بلا لے بلا لے بلا لے بلا لے اوکے جناب محترم او نہیں ہے پھر کیبلا او نہیں ہے او نہیں ہے او دے ذرا بھی ہے او دے چھے گھل ہی نہیں ہے محترم آنی انا بندے آنی او دے کچھ نہیں ہے ہمارا پروگرم کینسل ہو گیا اس کو بلانے کا چلے ایسا کرتے ہیں اس کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک اور بھی میں نے تعرف کروانا ہے محطرم نہیں کہنا ہے محطرم نہیں کہنا ہے مہترم نے کہا ہے وہ ایک کہنا ہے لاؤ جناظرین کسے وی تار افضا محتاج نہیں واہ 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 یار کیا کہتے ہیں ای وجی ایڈی زیرو پونٹ تو بچائے ہیں یاںγید کر گئے جناہب جناہب ہی نہیں وہ یہ سہب ہوتا وہ بچارہ ایڈا میں نیجے یار میں ہوتی کما تشددہ لالہ حضر کوئی دکھوں انہوں نے کہا وہ عزت لانتی جناب بخیرت جناب بخیرت جناب بخیرہ جناب بخیرہ یار شراب آنکھا جنہوں پہہے ہوں لاغ پہ جوٹیوب تو نہیں ویسے نظرہ ہوں لاغ پہ کنے بند گئے سکندر جوٹ بولے کہوا کاٹے جناب ممبہ سمیلز پسینہ کچھم سیوم سندہم سراخے لیڑے پاٹیے کمیزے کچھے زیست اور خوش قسمت ہے وہ محلے دار جہاں پہ وہ ہستی رہتی ہے جڑا والا روڈ ایک سو پانچ شین کاف گئے لام نون حمزہ جوڑیو ایکس وائے چھوٹی یہ کہ رہیش پزیر ان کے ارتگرد والوں کو ذرا بھی یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے جو آیا من کے دوار سارے ان کو واسا اللہ سمجھتے ہیں وقت ضائع کرتے ہوئے دعوت دیتا ہوں کیا ہوا وقت ضائع کرتے ہوئے ان کو دعوت دینے کی نکام کوشش کرتا ہوں جناب چڑڑو بھی چڑڑو درو برمتے ہوں دے بدبوئے آتشے فشان گارہے جہاں خورا ہوتے ہی جان گٹرو تاپ کے ماہر نالیوں کی کاٹو پلٹ کے ماہر نالیوں کی کاٹو پلٹ کے ماہر دوڑیوں کی سکتر شم سے دندانے پیلا پناہ گرے لونے چاکیوں کا شکار اور برینے مولک سفر بلوک صدا بازتے نہیں بس اور نہیں غم کے پیالے اور نہیں دل میں جگہ نہیں باقی روک نظر اپنی ساکھی میری زندگی چا صحیح ان میں نے گالی یاد آگی میرا ایک بندہ نے ہاتھ ویکھیا بڑے گوھر نہ ویکھ کے انہیں میں نے کہا کہ کنی کے دیر ہو گی تو تین فرق شاپ چو گئے نہیں نہیں سچی دسلنگا جنون گال ہاتھ ویکھیا انہیں انہیں میں کوئی چودہ پتہ سال دا سی چودہ تردی گال انہیں میں نے تین چیزیں دسلیاں جنہاں جو دو پوریاں ہوگی ہیں انہیں جنون ایک رہ گئی ہے ایک کو انہیں میں نے کہا دوزار بارہ تو بعد تیری سٹرگل شروع ہونی ہے اور اس تو بعد تین انشاءاللہ سکسس ملے گی اس کے بعد انہیں کہ تیری ایج تروینجا چرینجا حد پچوینجا پچوینجا سال یعنی اٹھ نو سال رہ گے دس سال رہ گے بس ٹھیک ہے جنون گال داس رہے ہیں میں ہم کو جلدی نے کیسی پا ایجاز کیسا ہے ہم کو جلدی نے موت کی مارا ہم کو جلدی نے موت کی مارا اور جیتے تو اور دکھ سے یار کی لکھیا ہے ایسے ہی ہوتے تھے شاعر نے ایسے ہی گالتے مرن تھے ایسے تھیم تھے ایسے تھیم تھے یار ہو 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 ناظرین کہ اے ہاں چاکھلے انگور پا میں لیکن کارا بہت حالہ یار کیسی تھیم تھے ہم کو جلدی نے موت کی یار کیسی غلطی کا لگا آج یار سب رال دی گال ہم کو جلدی نے موت کی چاکھلے انگور تھے موت دا تھیمہ توسی انگورہ تے پاتھتا یار گالتا پا جی ممی فلم نہیں ہاں جی بات بات جیم نہیں نہیں دی ممی ہاں دی ممی ممی پاٹ ٹو ممی پاٹ ٹھری ہون تو جا کے کہنا ہو ویڈیو سینٹر تے یار سارے پاٹ دے دے تو کہنا یار ممییاں دے دے ساریاں ہاں چاکھلے انگور پا میں بے خلے تو ممییاں ہاں ٹیک ہو گیا ٹیک ہو گیا اب دعوت دیتے ہیں بلکل وقت ضائع کریں گے پیر پیر توسا خانہ میں بھی نام آیا ہے توسا خانہ توسا توسا خانہ میں بھی ان کا نام آیا تھا لیکن وہ ادھر سے اپنی سزا پوری کر کے بائزت بری ہو گئے اس کے بعد گسل خانہ لیکچ بھی نام آیا گسل خانہ لیکس نہیں ہے گسل خانہ لیکس میں بھی ان کا نام آیا ہاں صحیح تاجبر حمق ہاں گاڈلائن ٹوی دہت الخلاہوں کے مالک بیت الخلاہوں کے شہنشاہ گٹریالوجی کی دگری انہوں نے حاصل کی اس کے بعد وہ بوہا چلے گئے کتے چلے گئے بوہا وہ فلم آج نہیں کہنا نہیں ہے ہم بوہا چلے گئے وہ بوہا چلے گئے وہاں پر انہوں نے تین سال میں گویا تھا لاغا لگن کا کورس کیا ہر جگہ پہ لاغا چنری میں داگ چھپاؤں کیسے اور گڈا بطر کے پاس رہتے ہیں گڈا بطر گڈا بطر چلو یار ان بلاائیں لیتے ہیں بلا لو یار بلا لیتے ہیں نہیں نہیں جتنی ان کی طریقی ہے آپ کی تالیوں میں تالییں رکنی نہیں چاہیے چلو جنہیں ٹھیک ہے جب تک تیرے پاؤں چلیں گے اس کی سانس چلے گی ٹھیک ہے جناب نائم عباس عملی وہ تے آیا ہی نہیں ستاکی ہاں وہ چھوٹی تے آیا ہی نہیں سویر دا تے پیچھ لٹا یہاں کہیں گے تو میں ہی بکواس کر رہا لے ستاکی نہ پیلے دا سانسی کا تسی بھی دیکھتا تیروں نے پتا پیچھے رہی ہو گیا ایسا ایک منٹ ہے نہیں آج اڑی یہ طریفہ ہوں نکیتیاں گھٹ رہا لو جی ایسا بھی لیتے انو سمجھ لائی نہیں ہم مزاق کر رہے تھے جناب عباس نبلی نائم عباس نبلی نائم عباس نبلی میرا بھی نام خراب کری نائم عباس عباس حاضر جناب آجو موسیقی موسیقی ملو تین ڈانسروں کا اکلوتا بھائی کی گیا میں چار پر آ رہے نا تین ڈانسر نے تیری تینی تریف میں کرتی نا اخیر کرتی میں خطاب ملی کتھو تا خطاب نہیں میں میں آپ میری آمدہ اور دوسرا تارف بہترین جو تارف ہم کروانے والے ہیں ملک شہر لہور کی سرزمین میں پیدا ہوئے وہیں پہ پھڑے پھڑے وہیں پہ کہیوں سے پھڑے اور پھڑے وہیں پہ پھڑے پھڑے نہیں پھڑے پھڑے سے مراد یہ ہے کہ ادھروں پھڑے ادھروں پھڑے تے پھڑے نہیں 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 سیئی ہمارے بزرگانے سجاد جانیوں افیشل ساڑھی امی میں توں ساڑھا اببا بھی توں ساڑھا بڑا بھی توں ساڑھا حاجی بھی توں ساڑھا بزرگ بھی توں ٹھیک ہے سپیشلی میں لاہور سے ان کو لے کے آیا ہوں چند نام محدود بغیرتوں کی رکھوالی کے لیے اور جس دن سے وہ آئے ہیں ہمارے فور مونز لگ گئے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا آپ کا بہت شکریہ شراز بھائی اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ اور یہ ہمارے حاجی صاحب لاہور کی سرزمین سے آئے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایک پروگرام باہر سجاد جانی ٹیم میں کروں گا لیکن وہ میں کروں گا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کس مقصد کے لیے یہاں پہ لایا گیا اور ان کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں اور یہ ان سب کا کیا ریویو ہے حاجی صاحب کے آنے کے بعد کافی کچھ چینج ہو گیا ہے ان کے رزق میں بھی کمی آ چکی ہے ان کی وجہ سے لنگرے آزم کا ہاتھ وہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اب یہ صرف آگے بہت احتیاط کے ساتھ ایسے کہتے ہیں حاجی صاحب چولانا پورا لیلا بس یہ میں آپ کو بلکل صحیح بتا رہا ہوں کہ حاجی صاحب صبح گیارہ بجے آ جاتے ہیں اور یہ جو ایک نام نہت کریکٹر ہے سگرٹ یہاں پہ یہ عالم تھا کہ جس کا مردی مو چکتا تھا ایدر کو ایدر کو ایدر کو ایسے اب ایک آواز آتی ہے ایسے کرنے کے بعد اور آپ کی وقی مفتات آزم ایسے ہو جاتی اور پیچھے حاجی صاحب ایسے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لا اور دے رہنا چوکت چوکت ایک ہی سٹ رہے ہیں ایک ہی سٹ رہے ہیں آگے سے اس کی پنجابی اور حاجی کی پنجابی دونوں کا زمین اسمان کا فرق ہے یہ کہتا ہے اور میں نے حاجی صاحب کو یہ اختیار دیا ہے کہ کھڑے کھڑوتے پہروں پہ آپ کسی کو بھی آفس جسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجی یونس صاحب وہ ہستی ہے میری سٹرگل آٹھ دا سال جب میں لاہور جاتا تھا ان کے پاس ہی رہتا تھا ان کے پاس سٹیک کرتا تھا انہی نے چین لینا ڈوبٹا میرا انہی نے انہوں نے وہاں پہ ہماری ایک اکیڈمی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے شوز میں وہ جہاں پہ ہم گانے گونے بھی گاتے اور بیٹھے اکثر سپنی کے شوز بھی وہاں پہ ہم نے کیے تھا ٹھیک ہے اور پھر میں نے ان کو کہا کہ حاجی صاحب آبید راجے میرے پاس یعنی انہوں نے میرا وہ دور دیکھا ہے کہ جب میں پیدل دس دس بیس کلومیٹر سفر کر کے ان کے پاس آتا تھا پھر یہ مجھے کھانا آشانا ایک یہ ایک یاسر ایک بوبی ہمارا بڑا اچھا دوست تھا لاہور میں آمیر رفی اور بڑے دوست تھے جنہوں نے مجھے بہت پیار کیا جنہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور سب سے زیادہ جس نے اس چکر میں ساتھ دیا وہ تھا یاسر نگم میرا بھائی میرا یار اور جنہوں نے پیار دیا کہ یہ روٹی کھالا چاہ پیلا وہ حاجی صاحب تھے کیونکہ ایک بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات یہ ہے کہ ایک ایسا دور تھا اب میں آپ کو اپنی مفلسی اور ایک دور بتاتا ہوں کیا آلم ہوگا میرا اس وقت ناظرین کہ میں ان کے پاس کوئی پچاس دفعہ گیا کھانے کھائے چائے پی سارا کچھ ایک ایسا وقت آیا یہ حاجی صاحب اور آمر رفی صاحب میرے بڑے اچھے دوست میرے بڑے پیارا میرا بھائی جو میری اس سے دس سال کا تعلق ہے ساڑھے نو سالوں نے راضی رہا میرے نا سمجھ دار ہوں سمجھ دار ہوں رفی صاحب کو گاتا ہے آمر رفی اس کا نام ہے بہت اچھا میرا بھائی اور یہ دونوں آئے بائک پہ وان ٹو فائک پہ یا کسی بائک پہ آئے لاہور سے بائک پہ مجھے ملنے آئے میرے آفیس اور میں آپ کو آج وہ بات بتانے لگاؤں سچی موچی قسم خدا کی سچی موچی بتانے لگاؤں میرے حالات ایسے تھے کہ اس مارکٹ میں چائے والا روٹی والا یا کوئی بھی ادھار والا ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نک نک نہیں آیا ہوا تھا میرے یعنی نیکسٹ کی کنجیشی نہیں تھی پچاس روپے کی بھی صحیح ادھار ہو نا بندہ آتا ہے چلو نہیں ہے تو اس سے پکڑ لی اس سے پکڑ لی وہ بھی پکڑے ہوئے تھے چائے والا بھی فارق تھا گالو گالی کٹ کے گیا روٹی والا بھی کہتا تھا کہ بڑا فارق جیم میں بھی پیسہ کوئی نہیں آپ حساب لگائیں یہ لاہور سے آکے ایک گھنٹہ میرے سامنے بیٹھ کے اٹھ کے واپس چلے گے میں نے ان کو ایک بوتل تک نہیں پلائی یہ میرے حلاب چلس وقت اللہ گواہ اس بات کا انہوں نے سوچتا ہے نا بندہ کہ یار ایسا ہی تھا نا کہ یہ سوچے کے یار ایڈا بطلب بندہ اس طرح تھا کہ یار اسی لوروں مرساکل دیا گیا انہیں پانی تک نہیں پچھے لیکن مجھے پتا تھا میرے حلاب کیا اور مجھے کسی طرف ایک سو روپے کا بھی کوئی ایک بوتل جو ہے نا اس کا بھی آسرہ نہیں نظر آ رہا تھا صحیح بات بتاؤں وہ میرے حلاب تھے بہت سے لوگ آج جو کہتے نا جاننی ہے اس طرح جاننی پیسہ جاننی ہے ایسا سر آپ کچھ بھی نہیں جانتے سمجھائی بات کی تو لیکن اس کے بعد پھر میں جاتا رہا وہاں پہ پھر میں نے آج صاحب کو کلیر کیا کہ آج صاحب ایسے تو یہ بزرگ ہیں جب یہ آئے ہیں یہاں پہ تو میں نے سب کو بلا کے کہا کہ یہ میرے باپ ہے اور میرے اگر ایسے ہی کہا سب کو سب کو بلا کے کہا یہ میرے باپ کا درجہ ہے میرے باپ کی جگہ ہے اور تمہارے بھی باپ کہلو یا دادہ استاد کہلو تو ان کو سارے اختیار ہیں یہ مجھے بھی چار سکتے ہیں کسی کو چھوٹی بھی کرا سکتے ہیں مجھے کسی نے آگے یہ نہیں کہنا حاج صاحب نے ایسے کر دیا اور میرے پہ یہ توقع نہیں رکھنی کہ میں آپ کی بات سن کے حاجی صاحب کو کچھ کہوں گا یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں میری زندگی میں جیسے میں نے سنایا ابھی کہ یہ لاہور سے آئے تھے ایسے تو بڑی پڑی زندگی تو اب یہ میرے پاس ہوتے ہیں اور میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ اندر ہے وہ شاید میں کبھی پوری نہ کر سکوں لیکن یہ ہے کہ ان کی میربانی انہوں نے اس کے بعد کوئی اور ہوتا تو شاید وہ کہتا کہ چالو دفعہ ہو نیکل آئی تو باتوں آئیں گا لیکن اس کے باوجود جب میں دوبارہ گیا انہوں نے پھر محبت کی میرے کیا بات تو آج یہ میرے پاس ہے اور سب دوستوں کا بہت شکریہ جو یاسر میرا بھائی ہے بوبی بھائی ہے میرا ایک اور آمیر رفی صاحب ہیں اور وہاں پہ اور بھی بہت سے دوست ہیں میرے شاہ جی ہیں اوہ شاہ جی مارے ان کو تو میں کبھی لے کے بھی ہوں گا اور کون کون ہے نام نہیں یاد لیکن بہت دوست ہے یہ میں تب بات کر رہا ہوں جب ایک سٹرگل کا دور تو خیر ابھی بھی سارے بہت اچھے دوست ہیں اور جو یاسر ہے وہ تو بہت پیارا ہے وہ تو اللہ پاک اس وقت بڑے کرائیسیز میں جا رہا ہے اللہ پاک اس کو آسانیہ پیدا کریں مطلب وہ اس طرح کا بندہ تھا یار ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں میرا یار کہ ماشاءاللہ اس کے حالات بڑے اچھے تھے گاڑی شاڑی یہ وہ اور میں بلکل تو میں لاہور گیا ہوں نا تو میری سیلری جب لگی نا تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مہینے بعد سیلری ملنی تھی اس بندے نے مجھے ڈیلی کھانا کھلایا اور میں اسے کہتا تھا یار کل اچھا کھانا کھا لیا ہے اب تو میں یہی پہ رہتا ہوں نا چینل پہ رہتا ہوں تو کل اچھا کھا لیا آج نارمل کھا لیتے وہ کہتا تھا نہیں ستاجی آج بھی آ کھاؤ آج بھی آ کھاؤ یعنی اس نے لاہور کا کوئی ایسا اور اوپر سے لاہور کا کیڑا ہے وہ مطلب کھانا پینا بڑا بڑا ہاں تو وہ ناظرین اس نے مجھے بائیک میں لے کے گیا میری بائیک اس نے دیکھی اس نے کہا ستاجی تو سی آیا لے کے گیا ساری بائیک میری ٹھیک کروا کے دی اس نے مطلب اس دور میں تین چار ہزار رپیان لگا جو آج کا شاید پندرہ بیس ہزار ہو اس نے ایسے کر کے وہ لگوا کے دی تو بات یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ناظرین اس کے بعد کرونا آ گیا اس کے حالات ایسے ہو گئے مطلب کام شام کیونکہ وہ نا یہ ٹریول ٹریول ایجنسی کا کام تھا تو کرونا میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ متاثر ہی میرے خیال یہی لوگ ہوئے کیونکہ فلیٹیں بند ہوگی سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے جتنی بھی اس سے کوشش کی جب مجھے اللہ نے دیا کہ میں اس کے ساتھ محبت کروں اس کے حالات لیکن وہ بلکل نہیں اس نے ایسا کیا اور شاید میں کر بھی دوں نا جتنا مرضی تو وہ جو ایک وقت کی روٹی ہے نا سر میں پچاس لاکھ روپے ابھی اس بندے پہ اگر لگا دوں نا اس ایک وقت کی روٹی کا میں مول نہیں دے سکتا اور ان کا بھی جنہوں نے مطلب ان کو پتا تھا تھا کہ آ گیا تھے اس کو جان تھا کوئی کرایا کرو ہے صاحب کتاب نہیں کہا ہاں جی صاحب پہلے ہی میرے جیسے تھے بچارے ادھر ٹھیک ہے نا لیکن جو کر سکتے تھے مطلب فنینشلی نہیں کر سکتے تھے لیکن ادھر بیٹھے جو خدمت ہوتی ہے یارہ پیلا آجے مجھے پٹھی کہتے ہیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو ایسا بھی مجھے پٹھی کہتے ہیں جب بٹو اور بٹی مووی آئی تھی نا تو یہ اس مووی کے حوالے سے مجھے یہ بٹی کہتے ہیں سب اور میں مشہور ہوں پٹی ایسے یہ شروع میں اسی سے بٹو پٹی کی وجہ سے یہ بٹی کہتے ہیں تو میرا بہت ٹائم گزر ہے لاہور میں بہت سٹرگل بہت کچھ بہت علاقہ ایسے تھے تو آج آج آئیسا ب میرے پاس ہیں آئیسا ب ماشاء اللہ آیا شین شاہوں کی طرح میرے خوشی ہوتی ہے دیکھے آئیسا ب کو کہ یار ماشاء اللہ ہر چیز کیوں جی آئیسا بیٹری اور کبھی آپ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آتا انسواریوں دسائے گال کدی تو سی دیکھنا ہونا کہ سٹرگل میں کتنان جانا سکی ہونا تو سی آئیسا بہت لینا کہتے ہیں تیروں گنا دسو جی ستاہ دونی کتنان دن دنستار کو پھر تنوائیسا بھی دسان گئے سٹرگل نہ لیا جیسے سا دیا موجہ لگ ہاں میں ہی تھی کہہ رہا ہے نا کہ وہ پھر بس تو یہ بات ہے باقی آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ کیک کاٹتے ہیں ناظرین لے جی آج میری بڑے کا کیک اس دعا سے کاٹتے ہیں کہ ہم سب جتنے بھی اس آفیس میں ہیں یا جتنے بھی آپ بھی سب ہمارے ساتھ جو ہیں اللہ پاک سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے جتنی جتنی مشکلات میں کوئی ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات دور فرمائے اور آپس میں ہمارے یہاں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے کبھی مجھے بھی ان پہ بڑا غصہ آجاتا ہے نراض بھی ہو جاتا ہوں میں یہاں تک کہتا ہوں کہ چالو نکل جائے تو لیکن یہ بھی ایسے کوئی ٹیٹھ نسل ہے یہ نہیں جاتے ٹھیک ہے نا تو پھر ان کو پتا ہے کہ انہار دو دن ایک دن تک تھنڈا ہوئی نا غصہ ستا تھا جیسی چلے گئے تھے پھر تو نار کوئی ٹیپسی پپسی تھا بندو بس نہیں ہو ترے موں تلا تھا جنی کی نہیں اللہ کا ایک تاری میرے نگڑا آن آنگ جو کلی نہیں نہیں ہو چھوٹا جو بندو بڑا تو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ سب محبت کے ساتھ ہیں اور جو لوگ جو لوگ نکروں میں وڑ وڑ کے دو دو گھنٹے فون کال کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور جس کے ساتھ کرتے ہیں انہوں ہی اللہ ہدایت دوے ایک اور ہمارے پاس میرا دوست آیا اس کو بھی تارف کسی دن کروائیں گے کیونکہ ابھی وہ کیمرے پہ بیٹھے ہیں تو لاہور سے وہ آئے ہیں بہت پیارے ہیں ہمارے دوست تو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے کاڑ نہ ختم ہو جائے اس تو پہلے پہلے کاڑ لیں بسم اللہ مو کھولو دھر جو لے جی ہیپی برڈے تو یو ہیپی برڈے تو یو ہیپی برڈے تو یو تو می ہیپی برڈے تو می جنگل میں منگل ہیپی برڈے تو می ہیپی برڈے سال کی رکھا دین دیا ہے سال کی رکھا دین دیا ہے اے سچ گیا یاریا آج یہ اندر ہے لگی میں پی اندر ہے اوہ ادر ادر موں کارے چلو بھئی پھو گئے سارے پورے پہنے تکڑا ہے تینوں میں انٹر تے پتا کیوں کھوایا میں تینوں پہلے کھونا نا سنگل نا پھر کسی اورنے کھانا نہیں سا لیا او تو سی اورنوں کھوایا میں ایف ہوا دینا ایف محبت کیا بات ہے ساتھ جی بہت ساری دعائیں ساتھ جی لو جی ناظرین جی آپ کے لیے یہ آپ کے حصے کا یہ آپ کا ٹھیک ہے جی پھر زیادہ کھاؤنا تو نستا تھی نہیں نہیں ہے بہت ساتھ تینوں نے جی دینا دے دو پر نا میں سارے نو آتھلا دینا میرے آتھا لگ گئے نا بندہ پاہتا نہیں ہے تو کالا میری جیم نے بھی آتھلایا سیا کمالی اللہ نہیں کسم لو جی ناظرین سپیشل بنوایا پوچھ رو بعد رو ہنسے مسکران دے رو اچھا ایک گل ساتھ جی کسے دی زندگی لی دعا کرتے نا اللہ تعالی زندگی لی دعا اس ہی کرنے ہیں تو اڈی زندگی لی دعا اللہ تعالی تو اڈی زندگی تاندرس انہیں نہیں ہوں جی نہیں میں گالا کیتی نا اتھالی او پچونجا ہوئے پینٹ ہوئے پچھتر ہوئے پچاسی ہوئے مہتا تو ذرا نہیں ڈر لگ دا مہتا نہیں کوئی ٹینشن ہے گی کہندے ہاں سونا اس شیر کے ساتھ پروگرام ختم کر دینا راحت اندوری صاحب کا شیر ہے وہ بھی پردہ فرما گئے راحت اندوری صاحب ٹوٹوا پجوانجا مطلب سمجھا ہے کوئی لفظ ہی تردر ہو سکتا ہے اس کے لیے معذرت کے یہ حادثہ تو ایک روز ایک دن گزرنے والا تھا یہ حادثہ تو ایک دن گزرنے والا تھا میں بچ بھی جاتا تو ایک روز مرنے والا تھا بہتا ہے بہتا ہے